ہلو دوستو نمسکار آدھا آپ سچی اکال میں ہم کون پریت سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کونچ بیج کے بارے میں ان کے کھانے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے آج اس بار میں بات کریں گے تو اگر آپ کو لوگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینے کو ٹائم کھاراب کیے ہوئے بینے کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جو آپ کے کونچ بیج ہیں یہ آپ کو سیکشولی بہت زیادہ فائدہ پردان کرتے ہیں میری آپ کو سالہ یہی ہے کہ آپ کو کونچ بیج کا استعمال ضرور کرنا چاہیے آپ اسے اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گے اس کا سیون آپ تھوڑی ماترہ میں ضرور کریں جو ایک سوست انسان ہے اس کو یہ کافی فائدہ پہنچائیں گے جو اس کی جوانی کے لیولز ہیں ان کو یہ بہت اوپر تک لے جائیں گے زیادہ تر دو طرح کی دکتیں آتی ہیں میلز میں ایک ایمپوٹنسی ہے اور ایک انفٹیلٹی ہے جو ایمپوٹنسی ہے اس کے اندر جو آپ کی ایریکشن ہے جو آپ کے آرگن کی ہارڈنیس ہے اس میں وہ دکت آتی ہے اور جو انفٹیلٹی ہے اس میں جو آپ کے سپرمز ہیں وہ اتنے فٹائل نہیں رہ جاتے کہ وہ فیمیل کے اندر جا کر ایگ سے ملیں اور پھر ایک زائیگوٹ بنیں ایک بچہ بنیں جو آپ کے کونچ بیج ہیں یہ جو آپ کی لیبیڈو ہے اور جو آپ کی انفٹیلٹی کی پرابلم ہے اس میں یہ آپ کی بہت مدد کرتے ہیں لیبیڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا سیکشول ڈیزائر ہے جو آپ کا من کرتا ہے سیکشول انٹرکورس میں انگیج کرنے کے لیے کسی فیمیل پارٹنر کے ساتھ اس کو یہ کافی بڑھاتے ہیں اس کو اپلیفٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے سپاومز ہیں جو آپ کا سپاوم کاؤنٹ ہے اس کو یہ کافی اوپر لاتے ہیں جو آپ کا سیمن والیوم ہے جو اس کی پرڈکشن ہے اس کو بھی کافی بڑھاتے ہیں اور پھر جو آپ کا سیمن باہر ڈسچارج ہوتا ہے جو اس کا والیوم باہر نکلے گا وہ بھی کافی زیادہ نکلے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سیمن بہت زیادہ پل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور اندر اس کی پرڈکشن نہیں بڑھ رہی دونوں ہی کام ہوتے ہیں سیمن کی پرڈکشن کو بھی بڑھاتے ہیں اور جو اجیکولیشن ہے اس کو بھی بڑھاتے ہیں مطلب کی جو آپ کا آنند ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ بڑھوتری کرتے ہیں اس کے بعد جو انسان جن کو بچہ پیدا کرنے میں پرابلم آ رہی ہے اور وہ اس کارن سے آ رہی ہے کہ جو ان کی سپاوم کی موٹیلٹی ہے وہ کم ہے موٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے جو سپاوم ہے جب وہ ٹرانسور ہوتا ہے فیمل پارٹنر کے اندر انٹرکورس کے دوران تو جو سپاوم سویم کر کر چل کر ایک تک پہنچتا ہے وہ جو ارجہ ہے اس کے پاس وہ نہیں ہوتی تو جن کی موٹیلٹی کم ہے یہ اس کو بھی بڑھاتے ہیں تو جو انسان زندگی کے اس موڑ پر ہے وہ اولاد پیدا کرنی چاہ رہا ہے اس کو کونچ بیج کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس کے لیے یہ بہت فائدے مند ہوں گے ویسے چالس کی عمر کے بعد جو سیکشول ڈیزائر ہے اس میں کمی آتی ہے کیونکہ جو لیولز آف ٹیسوسٹیرون ہے جو سیکس ہارمون ہے ٹیسوسٹیرون اس کے لیولز ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس وجہ سے چالس کی عمر کے بعد جو آپ کا سیکشول ڈیزائر ہے جو آپ کا من کرتا ہے سیکشول انٹرکورس کرنے کے لیے اس میں کمی آتی ہے تو اس لیے آپ کو کونچ بیج ضرور سیون کرنے چاہیے ان کا آپ ایک چمچ صبح لے سکتے ہیں یہ آپ کو بہت فائدے مند ہوں گے آپ پنساری کی دکان سے کونچ بیج لے آئے آپ ان کو گھر پر ہی پیس لیں اگر آپ گھر پر نہیں پیس سکتے تو بازار میں کونچ بیج کا پاوڈر بھی اپلپد ہے آپ وہ پاوڈر لے آئے اور آپ صبح اس کا ایک چمچ سیون کرنا شروع کریں تو آپ کو یہ بہت فائدہ کرے گا آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبہ خیر نمشکار ون دے ماترم